حق بھی دے سکتا ہے وہ جو ہے وہاں جو ہے پڑوسی کی حق دینے کی پوری کوشش کریں گا کسی نے سوال کیا تھا میں جس کمپنی میں جاب کرتا ہوں اس کا مالک عیسائی ہے وہ کمپنی میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دیتا اور میں ڈیوٹی آن ڈیوٹی چھپ کر نماز پڑھتا ہوں کیا میں اس کا حق کو نہیں مار رہا ہوں کسی نے سوال کیا کہ اگر کوئی شخص ہے جو ایک کمپنی میں کام کرتا ہے اور وہ شخص جو ہے اس کا مالک عیسائی کرشن ہے وہ نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دیتا تو کیا اگر وہ چھپ کر نماز پڑھ لے تو اس کا کیا معاملہ ہوں گا دیکھئے بہت سارے سوالات مجھے اس خصم کے آتے ہیں ہندوستان سے بھی اور بیرل ملک سے بھی کہ اس معاملے میں ہم کیا کریں تو سب سے بہتی ہے نماز ہم پر فرض ہے تو ہمارا کام یہ ہے کہ جب ہم کو زہر کا معاملہ ہوتا ہے تو ہم لنچ بریک جو ہوتا ہے دو پہر کے کھانے کے وقت میں ہم زہر پڑھ لے سکتے مسئلہ نہیں اثر کی نماز جو ہوتی ہے وہ ہم ٹی بریک میں پڑھ لے سکتے آسانے تقریباً جگہ ٹی بریک اسی ٹائم ہوتا ہے جب اثر اور اتنی سہولت تو ہر کمپنی دیتی ہے کہ جو ہے کھانے کا اور چائے پینے کا آپ کوئی کہیں گا میں چائے پوئے یا پھر نماز پڑھوں تو آپ نماز پڑھیں گے چائے نہیں پییں گے اس لئے کہ آپ کو ٹی بریک ملا دس منٹ دس منٹ میں یا تو نماز ہوں یا تو ٹی ہوں گی تو آپ نماز پڑھیں گے تو آپ ان دو اوقات کو استعمال کر لیں رہا مالک اگر یہ کہتا ہے کہ میں تمہیں دس منٹ کی چھوٹ تو کبھی بھی دیتا ہوں کمپنی میں کام کرنے کی اس میں جو چاہے کر لو تو اس میں آپ نماز پڑھ سکتے ہیں اور اسے کہہ دے کہ میں اس وقت کو عبادت کے لئے استعمال کر لوں گا تیسرا یہ ہو سکتا ہے کہ بہت سارے ورکرز کو یہ پروویجن ہوتا ہے کہ وہ چاہے تو دن میں سے کبھی بھی کسی وقت جو ہے ہاف این آور یا فیفٹین منٹ کی لیو لے لے اور یا تو تنخہ کٹیں گی یا تو جادنے سے پہلے اتنا کام ایکسٹر کر کے جائے یہ بھی سہولتیں ہوتی ہیں کہ مثال کے طرح میں کہوں کہ پندہ منٹ کیلے میں جانا ہے کمپنی آپ کو چھوٹ دے دیتی ہے پندہ منٹ آدھے گھنٹے کی آپ جاتے ہیں کچھ اپنا ذاتی کام کرتے ہیں واپس آتے ہیں ہاف این آور ایکسٹر کرنا پڑتا ہے یا ہاف این آور کی سیلری ڈیڈکٹ ہوتی ہے تو آپ وہ پروویجن بھی لے سکتے ہیں کہ میری سیلری آپ کٹی ہے فیفٹین منٹ کی یا سیکنڈ میں دس منٹ نماز کے لیے لوں گا اور انشاءاللہ آپ کو جب بیس منٹ کام کر کے دوں گا بعد میں ایکسٹر ٹین منٹ ایکسٹر کر کے دوں گا اس لئے کہ آپ نے کیا کیا مجھے جو ہے سہولت دی ٹھیک ہے تو لہٰذا آپ یہ کر سکتے ہیں یہ ہو سکتا ہے لیکن مہرحل آپ اس کو پہلے بتا دیں ورنہ ایسا نہ ہو کہ آپ خاموشی سے ہی عمل کریں نماز کا اور وہ غلط فہمی میں آ جائے کہ سارے مسلمان شرط ایسے ہی کرتے بولتے ہیں اور یہ سب کام کرتے ہیں اور اس سے آپ کے تعلقات بگڑ جائیں اور وہ سب مسلمانوں پر شکوک کی نظر دیکھے اور کہے کمپنی میں مسلمانوں کو لوچ مت اس لئے کہ نماز کو بغر بلے کھڑ جاتے مشینیں چال ہوئے چھوڑ دے رہے نماز فرض ہے تو ہم جاب شروع کرنے سے پہلے ہی بتا دیں ہوتا ہے نا ریزرویشنز ہوتے ہیں نا آپ بتا دیتے میں میں جاب تو کروں گا لیکن ایسا کروں گا ایسا کچھ کنڈیشنز ہوتے ہیں نا پہلے بتا دیا وہ زیادہ بہتر ہے تقوی کے خریب ہیں لیکن اس کے علاوہ آپ کے آس کھانے کا وقفہ ہے آپ کے آس چھائے کا وقفہ ہے آپ کے پاس 15 منٹس ہی حاف نامر کے لیو ہے یا پھر 10 منٹس چھٹی اور 20 منٹس دبل کام ایکسر کر کے دوں گا یہ تمام کام کر کے آپ اس کو راضی کر سکتے ہیں اور اس کے بعد بھی اجازت نہ دیں اور سختی بھی کر دیں نظر بھی رکھیں تو میں کہوں گا انشاءاللہ آپ کوشش کیجئے جاب چینج کیجئے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کے لئے بہترین راستے جو انشاءاللہ نکالیں گا کوشش کیجئے جو ہی جاب مل جائے فوران اس جاب سے جو ہے آپ نکل جائیے اور اگلی جاب کے طرف سوچ کر جائیے